دوسرے کی آدھا گھنٹا بیان میں دوسرے کی عزت اتارتے رہنا لوگوں کو ترغیب دینا کہ مجھ سے اگر عقیدت ہے تو فلاں کے بارے میں تم بیڈ کمنٹس پاس کرو ان کو ترغیب دینا کہ یوٹیوب پر ایک سننی عالمی کیوں نہ ہو اس کی عزت اتار کے اس کی ہاتھ پر رکھو اور پھر یہ بڑے بعض اوقات نفرت کا وہ وائرس انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ خود فوت ہو جاتے ہیں لیکن نسلیں کبھی نہیں مل پاتی لڑتے رہتے ہیں آپس میں اور اگر اس کی بنیاد دیکھیں تو اتنی پاورفل نہیں ہوتی وہ مسئلہ ٹیبل ٹاک سے بھی حل ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ پبلک کے سامنے لے کرنا ہے آپ کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوں گے کہ آپ کے والدین ایسا کرتے رہے ہیں کہ محلے میں نکل کے آئے پورے محلے میں جھگڑا کر رہے ہیں پورے خاندان والوں کو جمع کیا ان کے سامنے نہیں بلکہ والدین بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کبھی میہ بیوی مجا کی بیٹا دیکھو گھر کی بات گھر میں رہنے دینا ٹھیک ہے نا یہی پہ کر لو ایسا نہ ہو خاندان میں بات لیکا اوڈ ہو جائے یہ ایک سمجھداری کی بات لیکن ہمارے علماء یہ اس پہ توجہ نہیں کر پا رہے ہیں اب دو دو گھنٹے کے بعض وقت بیان ہوتے ہیں لیکن اصلاحی بات کم ہوتی ہے اور زیادہ تر تخریبی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میرے اس بیان کے اوپر بھی بہت سارے کمنٹس آ جائیں گے کہ جی مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے لیکن میں جو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے آپ ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ کہیں گے پبلک کے سامنے مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں آپ کسی کو مرکزی عقیدت ضرور بنائیے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہماری عقیدت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے لیکن خدارہ یہ خیال نہ کریں یہ اپنا ذہن نہ بنائیں کہ میرا مرکز عقیدت معصوم عن الخطہ ہے اس سے کوئی خطہ نہیں ہو سکتی اور دوسرا جو ہے چاہے لاکھوں کا مرکز عقیدت تو ضرور اس سے خطہ ہوگی اور ان کی عقیدت اور محبت میں دوسرے کی بزتی کرنا اس کو زلیل کرنا اس کو گالیاں بکنا اس کی عزت اتار کے روڈوں پر نیلام کرنا میرے لئے جائز ہو گیا آلہ حضرت نے واضح طور پر لکھا اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو کسی ایک کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کا مدد مقابل بننے کی اجازت نہیں ہے علماء نے لکھا زیادہ یہ کر سکتا ہے باپ اگر ماں کو مارنے لگے تو ماں کے سامنے آکر پیٹھ پہ وار سہلے یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے جوانی کا احساس دلائے کہ اب باپ بہت ہو چکا اب کروگے تو دھوش ٹکر ماروں گا آپ کی ناک توڑ دوں گا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اسے نیوڈرل رہنا واجب ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ان دونوں کا حساب اللہ کے سپرد کر دیں وہ میہ بیوی ہیں وہ اپنا آخرت میں خود حساب اسی طرح علماء کے مابین کچھ ہو جائے میں ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ کو بات کی حقیقت نہیں پتا ہوتی پبلک کے اندر کسی چیز ہر چیز کو اگر میں غلط نہیں کروں گا نہ میرے عقدت مند ہے مجھے خوف ہوگا یہ مجھ سے بزن ہو جائیں گے میں اپنا قصور کبھی بیان نہیں کروں گا میں ادھوری اور ناقص بات آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی ہمدردیاں حاصل کروں گا اگر کوئی صحیح کہہ رہا ہے میں اسے بھی غلط ثابت کر کے آپ کو کہوں گا اپنی آخرت کو برباد کرو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میدانِ معاشر میں آپ پوچھ پہنچے اور آپ کی جب گریفت ہو کہ تم نے کعالیم کو ایسا کہا تھا تم نے غلط کیا تم نے یہ تو آپ کہیں جی میں نے تو فلاں کی عقیدت میں کیا تھا ان کی ترغیب پر کیا تھا تو کیا مطلب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا نو آپ کی گریفت ہوگی آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس لیے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں علماء کے ان میں آپ نہ پڑھیں اگر وہ واقعی ذاتیات پر مبنی نہیں ہیں علمی اختلاف ہے تو اس میں تو آپ شرکت کری نہیں سکتے ہیں علمی اختلاف وہ خود کریں گے اور اگر فرض کریں آپ کو نہیں پتا لیکن اس میں ذاتیات کا دخل ہے تو آپ کی خطہ کا امکانات بہت زیادہ ہیں اس وقت آپ پھر ان کو کہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں یہ آپ اس میں مسئلہ سولف کر لیں گے اس میں آپ کی آخرت تباہ نہیں ہوگی یہ میرا مشورہ ہے آپ رد کر دیں بے مطلب ہم نہیں مانتے ہیں کوئی میرے پیر صاحب کو کچھ کہے گا کوئی میرے ادارے کو کہے گا کوئی میری تنظیم کو کہے گا کوئی ہمارے علاقے کے مفتی صاحب کو کہے گا ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی توڑ دے بھائی ٹانگیں تیرے اندر جوانی ہے زور ہے جوش ہے لیکن ذرا یہ بھی مجھے ثابت کر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے ٹانگیں توڑنے کے بعد تجھے جنت میں بلا حساب کتاب داخل کرے گا قل ہاتو برہاناکو من کنتم صادقین یہود اور نصارہ نے بڑے دعوے کی اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ اگر تم سچ ہو تو اس پر دعوے پیش کرو دلیل پیش کرو نا یہ نہ کریں آپ اس نے آہل سنت کو توڑ کر رکھ دیا ہے میرا استانہ میری تنظیم میرا ادارہ میرا پیر میرا عالم بھائی ہر سنی عالم ہمارا سر کا تاج ہے ہر سنی تنظیم جو اچھا ورک کر رہی ہے وہ ہماری ہی تنظیم ہے ہر ادارہ جو سنی ادارہ کام کر رہا ہے وہ ہمارا ادارہ ہے ہم اسے عقیدت رکھیں گے محبت رکھیں گے پیار رکھیں گے یہ بچہ میرے پاس پڑا ہن سے پوچھئے میری اکیڈمی میں ہر پیر صاحب کا مرید ہوگا مختلف کہلیں ہر کا نہیں کہہ مختلف مختلف تنظیموں والے مختلف اداروں والے لیکن کبھی میرے روئیے میں کوئی اس وجہ سے فرق آیا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے اس کو قریب کروں اور یہ نہیں ہے تو اس کے دو تھپڑ مارے اور اس کو خالی کا آئندہ اتیاد کرنا بیٹا ایسا نہیں ہوتا سب سے پیار محبت کیوں وہ سنی ہے وہ ہمارا بچہ ہے ہم اس سے پیار کریں گے کتنے لوگ مجھے کلپ بھیج دیتے ہیں فل عالم ہی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس کا نمبری بلوگ کر دیتا ہوں کہ آئندہ مجھے اسی کوئی کلپ نہیں بھیجنا کسی سنی عالم کے بارے میں اگر کوئی مجھے اک نے کہا جی آپ کو نہ فل ایک عالم صاحب اتنا مجمع تھا اس میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے میں نے کہہ رہے تھے تم نے مجھے کیوں بتایا اگر کہہ بھی رہے تھے مجھ تک تو اطلاع نہیں پہنچی تھی میرے دل صاف تھا تم نے مجھے کیوں آ کر بتایا خبردار جو آئندہ کسی کی شکایت میرے سامنے عالم ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں کہا ہوگا تو صحیح کہا ہوگا کوئی بات نہیں کبھی موقع ملائے گا تو ٹیبل ٹاک کر لیں گے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں یہ تو نہیں کروں گا کہ اچھا تم نے کیا کیا تھا کیوں نہیں کھڑے ہو گئے تھے مجمع میں کھڑے ہوگے شور مچا دیتے تم سنتے رہے بدبختوں میرے مرید ہونے کے باوجود دفع ہو جاؤ میں نے تمہیں مریدی سے خارج کی نہیں نہیں پیر صاحب ماف کر دیں تو جاؤ پھر مشن پہ روانہ ہو جاؤ آئندہ کے بعد کوئی کرے اس مجلس کو خراب کر دو شرلی پٹاخے لے کر جاؤ پھوڑ دے نا پٹاخا تاکہ قوم ادھر ادھر ہو جائے کیا کر رہے ہیں آپ تخریب پیدا کر رہے ہیں اپنی ذاتیات کے لئے آپ مسلح کو تباہ کر رہے ہیں یہ بہت خراب ہے